کر دیے جاتے ہیں آئیے وہ نوہ عمل جس کے کرنے سے انسان کی عمل برباد ہو جاتے وہ کیا ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف کوئی بات کرنا یاد رکھیے لیکن یہ کتاب اور سنت جس جس کو غستاخی اور احترام کے خلاف کہا ہے یہ اس معنی میں ورنہ ہم لوگوں نے بہت سارے چیزوں کو اپنی طرف سے غستاخی بنا دیئے جس کے نتیجے میں ہم ہر ایرے غیرے کو غستاخی رسول ول کر ہر وہ انسان جو میرے خلاف ہے مجھے پسند نہیں ہے مجھے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں اس کو غستاخی رسول کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے یہ وہ معنی میں نہیں ہے قرآن و سنت کے واضح دلائل کے بعد کو غستاخی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کرے ٹھیک ہے شان میں غستاخی کرے تو ایسے انسان کے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں اور آئیے اس تعلق سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ایمان کا تخاظہ یاد رکی ہمارے ٹھیک ہے تو عمل برباد ہو جاتے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کو انسان نہ کرے جس کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت سورہ نور سورہ نمبر چوبیس اور آیت نمبر اس کے ترسٹھ کے اندر یاد رکی بات بیان کرتا ہے فرماتا ہے اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ویسے آپس میں نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پیچھے آ گیا ایک تو دروازے پہ بھی نہیں تھا اور پیچھے سے چلا رہا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ رب العزت نے کچھ لوگ کہتے ہیں شاہن جلیہ تھا اور چلا ہی رہا ہے ایک تو گھر کے پیچھے ہیں دروازے کے پاس نہیں ہیں اور چلا تھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آتے ہیں تو اللہ نے فرمایا تم نبی کو ویسی آوازیں مت دیا کرو جس طرح سے آوازیں تم ایک دوسرے کو دیتے ہو ایک دوسرے کو بلا رہا اے چل فلان آجا اے فلان آجا یا عربی کے انتر حرف نیدہ ہے یا حرف کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول کو جو آپس میں جیسی بات کرتے ہو ایسا نہ کہو اللہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے چونکہ نبی کا ہترام ہے اسی طرح سورہ حجرات سورہ نمبر 59 آیت نمبر دو میں اللہ نے جو بات بیان کی یہ بات تو بڑی خطرناک ہے جو ہم بار بار سورہ حجرات کی ابتدام پڑھتے ہیں اللہ فرما تر کہتا ہے اللہ فرما تر کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اچھی نہ کرو نبی کے موجودگی میں یا نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اچھی نہ کرو کیوں اچھی نہ کرو اللہ فرماتا ہے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو بلند آواز سے ورنہ تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو اس کا شعور میں نہیں آئیں گا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیز آواز نے بات کرنے سے منع کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آواز دینے سے منع کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے بھی دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کتاب کیا اپنی کتاب میں تو آپ اگر دیکھیں گے اس کا مطالعہ کریں گے تو چار جگہ محمد کہا اور ایک جگہ احمد کہا اور وہ احمد بھی جو کہا وہ عیسی علیہ السلام نے بشارت دی اس معنی میں کہا تو پانچ جگہ یہ آپ کا نام ہے اور چار جگہ آپ نے کہا ہے لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا نام تب ہی لیا جب اس کی اشد ضرورت تھی جیسا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھی جو ہے فلاں کا ٹھیک ہے ایک جگہ کہا کہ محمد صلی اللہ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے ہے نا تو بہت ضرورت کے جگہ پر آپ کا نام استعمال کیا اس کی علاوہ اللہ رب العزت بھی کس طرح سے بات کرتا ہے محمد اللہ رب العزت بھی نام نہیں لیا اللہ رب العزت نے بھی نام نہیں لیا تو یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے وہ لوگ میری بات کو غور سے سنیں جو دھکے دھکے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے لے کر پکارتے ہیں یا محمد یا محمد صحیح کہ اللہ نے تو منع کیا جیسا آپس میں نام لیتے ہو نبی کا نام اس طرح سے نلو دوسرے جگہ کہا کہ نبی کی موجودگی میں تیز آواز میں بات نہ کرو ورنہ تمہارے آمال برباد ہو جائیں گے اور صحابہ نے اس کو بالکل تیز آواز کو فیزیکلی ایسی سمجھا اور ایک صحابی رسول نے اللہ کی رسول کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا جن کے طالع سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا وہ کہاں ہیں پہلے آیا کرتے تھے اب نہیں دیکھتے ہیں صحابی وہاں گئے دوسرے صحابہ کہا کیا بات ہے تم آن کیوں نہیں رہے ہو تو کہا میرے آمل تو برباد ہو گئے باقی کیا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تو کہا کیسے تو ان کی فیزیکلی آواز تیز تھی اس کو عام زبانے اردن بولتے بڑا گلہ ہے ان کو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں ہوتا ہے نا کسی کی فیزیکل وایس ہی تیز ہوتی تو ان کی آواز اونچی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اب چھوڑ دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آواز ذرا بلند تھی اونچی بڑی آواز تھی جو کہ شخصیت بھی بڑی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں یہ آیت کے آنے کے بعد سورہ حجرات کی تو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھنا پڑتا ہے عمر کیا ہے عمر کیا اور اتنے آہستہ بولتے کہ کہیں اونچی ہو جائے اور عامل برباد نہ ہو جائے کہ ان کو پوچھنا پڑتا کہ اے عمر کیا ہے ریپیٹ کرو پھرسی اتنی پھر صحابہ نے آواز کو پست کر لیا اس کے بعد یاد ہو کسی امام کا بڑا مشہور قال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی آواز اٹھانے کو حرام خراب دیتے تھے وہ کہتے تھے نبی کا احترام جیسا زندگی میں تھا وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے لہٰذا قبر کے پاس تیز آواز میں بات نہیں کی جائیں گی اس لئے اکر مسجد نبی میں کوئی شور اقل کرے تیز آواز میں بات کرے تو اس کو اٹھا کے پولیس لے کے چل جاتی کیونکہ وہ غیر خانونی ہیں کیونکہ نبی کے احترام کے خلاف امہ چلانا تو میرے کچھ بھائی جو چیختے ہیں چلاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر پکارتے ہیں وہ کھڑا غور کرے یہ طریقہ دب کے خلاف رسولیٰ یہ خلاف ہے اور صحابہ کو بھی دیکھا گیا جیسا نبی کے زندگی میں احترام کرتے تھے خبر مبارک کے پاس بھی کبھی تیز آواز میں بات کرتے ہو نہیں پائے گا سمجھ رہا بات تو بہر حال یہ بڑی اہم چیز ہے تو نبی کے احترام کے خلاف کام کرنا بے عدبی کرنا یہ عامل کو برباد کر دیتا ہے ترکہ آئیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی دونیشہ ڈیٹیلز کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور صواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشیل میڈیا پر جون ایک لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہا